اب کی اوٹ گھلیں گے تو انگوٹھے دسکت سے کھلیں گے مور سے کھلیں گے باقی کہیں کھل نہیں سکتے ہیں اگر کہیں چار سے دیس کری جو گھلیں تو یہ بیٹا کام بنے گا نہیں ایویم بنی رہی تو کوئی سرکار جیتے گی یہ ہی نہیں بھاجپا کے علاوہ بھتیجے سے اگر کوئی گلتی ہوئی تو اسے معاف کرتے ہو بھتیجے کا اتنے دم ساتھ دینے کی ضرورت ہے نہ کی الگ پارٹی بنانے کی ہم اوٹ دیتے ہیں مائیواتی کو اوٹ دیتے ہیں اکھلیس کو اوٹ ہمارا پتہ ہی نہیں جاتا کہاں ہے سماجبادی پارٹی کے اندر مچا ہوئے گھماسان سیوپال یادو ایک طرف بول رہے ہیں کیا کچھ پتہ نہیں لیکن ٹیپوس سلطان سینہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں کی آپ کا سواگت ہے سیوپال جی مطلب کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینہ پتی جنہوں نے گولی کھائی سماجبادی پارٹی کے لیے ان کے لیے آج کہیں ایک للک سی جگی اخلیس یادو کے اندر ہم بات کریں گے آج تمام مددوں پر اب سے لے کر کے تب تک یا تب سے لے کر کے اب تک سرکار نے کیا کیا پریورتن کی یا اتر پردیس کے اندر یا گاؤں کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی اسی پرسنٹ لوگ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ بھی گاؤں سے سمپرک ساتھتے ہوں گے تو چلیے آئے میرے ساتھ ملاتے ہیں لوگوں سے ززباتوں سے ان خیالاتوں سے جو اب سے لے کر کے تب تک راجنیت کے کھیل میں رنگے ہوئے ہیں آئیے میرے ساتھ پروار کے ہیں سیاہ پالا تھا بڑا کیا تھا بہت سی پروریس کری ہوں گے اس کے دکھ سکھ بھی دیکھے ہوں گے بھتیجے سے اگر کوئی گلتی ہوئی تو اسے معاف کرتے ہو بھتیجے کا اتنے نمسات دینی کے جرورت ہے نہ کی الگ پارٹی بنانے کی الگ پارٹی بنانے سے ان کا بھی بھلا نہیں ہوگا اور اکھلیس کا بھی بھلا نہیں ہوگا ان کی لڑائی سے اس دیس کا اس یوپی کا بھلا نہیں ہو رہا ان کی اگر لڑائی برقرار رہی تو دیس کی جنتہ تو بدحال ہے یوپی کی بہت ہی بدحال ہے اور ان کے اگر یوپی میں اگر اکھلیس سرکار ہوتی تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے کا سب پڑا ہوا ہے کچڑے میں رہی رہے ہیں لوگ اس طریقے کا میٹر نہیں ہوتا یہ ماحول جو بنا ہوا ہے جو لوگ پریسان گھوم رہے ہیں حیران گھوم رہے ہیں جیسے کہ تمام سے مددے ہمارے گاؤں کے ہیں سڑک ہے نالی ہے پولیا ہے اتنی تیز سرکار نے جتنا کام کیا ہے اکھلیس سرکار نے کوئی بھی سرکار اب تک اس سے پہلے بھی نہیں کر پائی تھی اور اس کے بعد بھی یہ یوگی سرکار میں بھی ہم نے تو کوئی کارکال نہیں دیکھے ان کے کوئی کام کوئی کام نہیں اگر ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں جہاں تک میری سوچ ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اکھلیس سے بہتر کام کرنے والا مکمنتری یوپی میں نہیں پیدا اگر جو پارٹی میں جاتے ہیں تو کیا پریورتن دیکھے گا پارٹی میں جو ایکتہ ہو جائے گی پارٹی اور بڑی تھی بڑی ہو جائے گی پارٹی میں جو پھوٹ ہو گئی تھی پھوٹ قتم ہو جائے گی وکاس تو اکھلیس تک جتنا کیا اکھلیس بھیانے کوئی آس تک مکمنتری نہیں ہوا یوپی گندر اکھلیس بھیانے کوئی آس تک کوئی مکمنتری نے اتنا کیا ہے یوپی گندر اچھا دوزار بائیس کے اگر جو بات کریں کیا امید کیا لگ رہی ہے اکھلیس جی آئیں گے یوگی جی ہی ستہ میں بنی رہی ہے ایویم بنی رہی تو کوئی سرکار جیتے گی یہ ہی نہیں بھاچپا کے علاوہ ہم اوٹ دیتے ہیں مائیواتی کو اوٹ دیتے ہیں اکھلیس کو اوٹ ہمارا پتہ ہی نہیں جاتا کہاں ہے پورے پورے گاؤں کا اوٹ گیا ہے یہ چناؤ پردھانی کا ہوتا ہے جس میں اوٹ کوئی کسی سے نہیں قبولتا ہے لیکن یہ سانسادی اور بیدھائکی کہ اوٹ کو آدمی قبول دیتا ہے میں نے کس پارٹی میں اوٹ کیا ہے جانے ملتا ہے پہلے سے جھنڈا اٹھائے رہیتا ہے لیکن اوٹ جانے کے بعد میں ہم لوگ پھر ویسے کی ویسے رہ جاتے ہیں اگر ایویم بند نہیں ہوا تو اوٹ بھی ڈالنے کے ہم لوگ حق دار نہیں اوٹ ڈالنے ہی نہیں جائیں گے یہ مان لو اوٹ ڈالنے ہی نہیں جائیں گے وہ اوٹ پڑنا چاہیے جو پہلے پڑتے تو اگھا لگا کھا موہر لگا کھا یہ ایک بہت بڑی بات کہہ دیئے بھائی صاحب نے ایسارو ایسارو میں اگر جو ایویم چلتی رہی تو ہم اوٹ ہی نہیں ڈالیں گے کیا بات ہے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب سے ان کی دکھ سکھ کے بارے میں بھی جانیں گے کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہمیشہ گاؤں سے رہتا ہے آئیے سر سیوپال یادو سیوپال یادو اکھلیس جی کے بارے میں بتا ہے سیوپال یادو اکھلیس چیزہ بھتیجے ہیں ان کو تو ایک ساتھ رہنا چاہیے اگر ایک ساتھ رہتے تو یو پی میں سرکار سماج وادی کی بنتی یہ فوٹ ورنل سے سماج وادی کی سرکار چلی گئی اور بی جے پی کی سرکار آ گئی یہ جھوٹو کی سرکار ہے کیونکہ جملے بات کی سرکار ہے کھلی کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں اکھلیس یادو سینا پھال کے کھڑے ہوئے کہ آئیے سیوپال جی آپ کا سواگت ہے کیا سیوپال جی جائیں گے پارٹی میں جانا چاہیے جانتا کی آواز ہے کہ جانا چاہیے پارٹی مجبوط ہوگی اور دو آزار بائس میں سماج وادی کی سرکار بنے گی کیا اکھلیس یادو کو پردھان منتری کے روپ میں دیش کی جانتا دیکھنا چاہیے دیش کی جانتا دیکھنا تو چاہیتی ہے مگر یوپی میں ان کو مخمانتی دیکھنا چاہیتی ہے اس لیے کہ انہوں نے کام بہت اچھے کیا ہے کام بہت اچھے کیا ہے اکھلیس یادو نے جی آجانب اب کی اکھلیس یادو گھلیں گے تو انگوٹھے دسکت سے کھلیں گے مور سے کھلیں گے باقی کہیں کھل نہیں سکتے ہیں اگر کہیں چار سے بیس کری جو گلیں تو یہ بیٹا کام بنے گا نہیں کیا جلدگی بھر جو گل کمائی کھائیں گے کسی گریب کو دیکھیں گے نہیں وہ بڑے آدمی ہے وہ بڑے آدمی ہے گریب کی کوئی سنوا ہی نہیں ہے یہ ہمارا چہلہ ہیاں چھالے در پڑا ہے چہلے میں ہم لوگ مر رہے ہیں نہ جگہ ہے نہ جمین ہے نہ کوئی کرتی ہے مانگتے مانگتے حضور مرے جا رہے ہیں بھیک بھی ہماری جوگی نے بند کر دی یہ صاحب ہم کیسے کییں گے اگر ہم مر گئے بد دعا جوگی پہ پڑے گا کسی پہ نہیں پڑے گا ہائے گریب کی حر سے صحیح نہ جائے مرے شام کی دھوکنی لوہا بھسم ہوئی جائے یہ آپ نے درد بھی سنا دکھ بھی سنا شخ بھی سنا ساری باتیں سنیں یہ ایک بزرگ کے دل سے آواز نکل رہی ہے جناب یہاں پر اور تمام لوگ موجود ہیں یہاں پر کچھ مہلائیں بھی موجود ہیں ہم ان کی دل کی بات جانیں گے کہ یہ سرکار میں کتنا اچھا کام کر رہی ہے یوگی سرکار اوتر پردیش کے اندر آئیے ہاں سر ہم ران بیبہ ہو رہتے ہیں ہماری لڑکیاں پات پات جمعان سادھی کے لیے چہلے میں پڑے ہوں یہ کالی پنی ڈال کر کے گاؤں بالوں سے مانگ کر کے پنی ڈالتے ہر سال پنی مانگ مانگ کے ڈالتے ٹٹر لاتے لکڑی بین بین کے ٹٹر بناتے کئی در سے پانی آتا کئی در سے پانی آتا چہلے میں بچے پڑے رہتے کھانا بھی دو دو تین ہو جاتا کھانا بھی نہیں بنتا ہے جب آگ نہیں جلتے تو کھانا کیسے بنائیں نام کو گیس چولا ملا ہے نام کو لائٹرنگ ملیے یہی نالے کے کنارے پڑے وہ مانگنا بھی بند کر دیا ڈر کے مارے مانگنے بھی نہیں جاتا بہت امپریسان مجور سرکار ہمارا کوئی ساتھی نہیں اوپر والے کے سبا ہماری مجوری بھی کھانا پانی بھی مہنگا کر دیا آٹا چابل بھی مہنگا کر دیا لاتے تھے آدھا کلو لاتے پاو بھر بچوں کو ٹکڑا ٹکڑا کھلا کے سلا دیتے مار مار کے بچوں کو سلا دیتے اکلے سے ہمارہ کرتے اور وہ اب بھی ہمارہ کر رہے ہیں اب بھی ہمارہ کرتے اب بھی ہماری سنوائی کرتے اکلے سے آدھو چاہتے ہیں کہ سرکار آنا چاہتے ہیں ہاں اکلیس سرکار ہمارا آنا چاہتے ہیں اندر کی آواز بولے اندر کی سرکار سے کتنے پیڑت ہو چکے ہیں یہاں کے گاؤں والی یہ یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے جو آجو اتر پردیس سرکار بولتی ہے کہ ہر گھر ہر گھر میں آس لنڈر پہنچایا جا چکا ہے اور یہ غریب لوگ مضبور ہیں ابھی کھلے میں کھانا بنانے کے لیے کیا چاہتے ہیں سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو اکلیس کو آنا چاہیے ساتھ میں